بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیٹا ٹوڈیز ویئر ایٹھ لیکچر آف سبجک انگلیش کلاس فائف ہم نے یوڈر نوبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے دا سٹرینج کیٹل اس کی ریڈنگ ہم لوگ کر چکے ہیں ٹھیک ہے سٹوری سمجھا چکی ہے ورڈ میننگ ہم کر چکے ہیں اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اس لیکچر میں سب سے پہلے آپ کوئیسٹر آنسر جو ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے پہلے اس کی باقی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف پہلے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے لکھا ہوا ہے کمپریہنشن سکل پریڈکٹنگ آؤٹکمز کہ پریڈکٹ کہتے ہیں پیش کوئی کرنے کو کہ کیا چیز آنے والی ہے یا کیا چیز ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ while reading the story and looking at the pictures find out clues that will help you to guess what will happen first کہ آپ یہ گیس کریں کہ سب سے پہلے کیا ہوا تھا write the letter of the best answer for each question نمبر one ہے at the beginning of the story why did the woodcutter walk slowly through the forest کہ کہانی کے شروع میں ہی جو لکڑھا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جنگل سے کیوں گزر رہا تھا مطلب آہستہ آہستہ کیوں چل رہا تھا option number one he was in no hurry to get home اس کو بہت جلدی نہیں تھی گھر جانے کی he was tired of working all day وہ تمام دن کام کر کے تھک چکا تھا he had hurt his ankle یا پھر اس کا جو ٹکنا ہے وہ زخمی ہو چکا تھا تو اس کا best option ہے جیسا ہم نے سٹوری میں پڑھا کہ he was tired of working all day کہ وہ سارا دن کام کر کے تھک چکا تھا اس لئے وہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا number two ہے آپ کی آسانی کے لئے بیٹا میں نے جو correct answers ہیں ان کو highlight کر دیا number two ہے how did the couple test the cattle's parts کہ cattle کی جو طاقت ہے اس کی جو parts ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے couple نے کیا کیا تھا option a they threw the woodcutters turban into the cattle turban انہوں نے پھینک دی تھی cattle میں they put a cloth bag into the cattle they placed their meal in the cattle یا پھین انہوں نے اپنا کھانا رکھ دیا تھا cattle میں the correct option is they placed their meal in the cattle third one ہے what did the woodcutter hope to buy with his ridges woodcutter کیا چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس جو رقم آئی ہے جو وہ امیر ویل سے وہ کیا خریدے a new house a new horse a new x تو وہ ایک نیا گھر خریدنا چاہتا تھا a new house number four ہے what caused the woodcutter to drop his wife in the cattle کہ کیا وجہ بننی کہ woodcutter نے اپنے بی بی کو cattle میں گرا دیا اور drop کر دیا option number a he carelessly picked her up and twirled her around اس نے اس کو بہت ہی لاپرواح طریقے سے اٹھایا اور اس کو گھوم آیا b option he wanted to see if the cattle could double him double people کہ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ cattle جو ہے وہ لوگوں کو بھی double کر دیتی ہے اور third option ہے he hoped she could get his ex for him کہ اس نے یہ امید تھی کہ وہ اس کے لئے کو ایکس لے کے آسکتی ہے اس cattle میں سے تو correct option ہے they thought that he carelessly number 5 ہے why did the woodcutter and his wife return the cattle to the woods لکڑھارے نے اور اس کی بیوی نے کیتلی کو واپس جنگل میں کیوں چھوڑ دیا تھا option a they thought the cattle had made them greedy انہوں نے یہ سوچا کہ اس cattle نے ان کو greedy بنا دیا ہے لالچی بنا دیا ہے b option ہے they wanted to work to earn their odd money وہ خود اپنی رقم کمانا چاہتے تھے کام کر کے c option both a and b اس کا correct answer آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا correct answer ہے they thought the cattle had made them greedy جی اب نیکسٹ آتے ہیں vocabulary word meaning کی طرف آپ کے سامنے box بنا ہوا ہے columns ہیں a column کو ہم نے b column کے ساتھ میچ کر رہے ہیں مطلب words ہیں تو آگے بھی column ان کے meanings ہیں ہم نے ان کے ساتھ میچ کر دینا نمبر ون ہے drop drop کا مطلب ہے گرانا اچانک سے کسی چیز کو fall by accident اچانک سے گر جانا amazed حیران ہو make somebody surprised کسی کو بھی حیران کر دینا اچانک سے suffer a light meal eaten in the evening شام کا time ہلکہ کھلکہ سا کھا لینا brass shiny yellow metal yellow color کی چمک دار اگدھات ہوتی ہے اس کو brass کہتے ہیں meal food eaten at one time کسی ایک وقت میں جو ہے وہ کھانا کھانا اس کو ہم meal کہتے ہیں اچھا بیٹا آپ نے اس کو جب یاد کرنا ہے تو آپ نے دونوں چیزوں کو زبانی یاد زبانی یاد کرنے ہے آپ کو جب یہ ایز 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 دیا جائے گا یا پیپر میں جب دیا جائے گا تو آپ کو پیپر میں خیر ایم سی کیوز آپ شنگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ تیس دیا جائے گا تو وہ پھر ٹیچر کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ سپر میل خیر ایکسی دینٹلی نمبر ون ہے گریب آدمی سرادے محنت کرتا ہے کھانا کھانے کے لیے کھانا لینے کے لیے ایک بچہ بڑا حیران تھا بڑا جوش تھا ایک نیا کھلونا کار لینے کے لیے نمبر تری دی سٹوڈنٹ ڈیش ایوی بیگ سٹوڈنٹ کو خیر ان کو لے کے آنا پڑتا ہے بھاری بیگ اپنے گندوں پر اٹھا کے نمبر فور میں عام طور پر اپنے ڈیش جو ہے وہ اپنا سپر دی ڈیش فیل ان دی میڈل آف دی روڈ وہ اچانک سے میڈل آف دی روڈ شڑک کے رستے میں درمیان میں گر گئے جی بیٹا اب آپ کا نیکسٹ ورک ہے فونکس ٹھیک ہے ساؤنڈز کہتے ہیں فونکس ساؤنڈز ہوتی ہیں اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ورڈ ہے اس میں کون کون سے ساؤنڈز نکل رہی یہاں پہ آپ کو ڈبل او ساؤنڈ جو ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ ورڈ میں ڈبل او ساؤنڈ کس طرح سے ہوتی ہے جی نون لک دیکھیں دونوں میں ڈبل او ساؤنڈ آ رہی ہے لیکن جب میں بول رہی ہوں تو آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ دونوں کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے جب میں کہتی ہوں نون تو اس میں جو ڈبل ساؤنڈ ہے نا وہ کھینچ کے ہے وہ لمبی ہے ٹھیک لانگ ہے وہ وائز جب ہم ڈبل او میں کہتی ہوں نون جب میں کہتی ہوں لک لک آپ گوھر کیجئے ڈبل او سٹینڈ فور ون ساؤنڈ ان نون ان نے بھی آپ کو اس میں یہ کہ جو ڈبل او ساؤنڈ ہے وہ نون میں جب ہم نون کہتی ہیں تو ایک الگ ساؤنڈ دے رہی ہے لیکن جب ہم لک کہتی ہیں تو ایک الگ ساؤنڈ آگئی ہے اس میں in the sentences ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں if they stand for the sound you hear in noon اگر تو ان میں سے جو bold letters آپ دیئے گئی ہیں وہ ساؤنڈ آ رہی ہے جو نون میں سے آتی ہے تب تو آپ ان کے آگے لکھیں گے n چھیک ہے write n if they sound like look write l لیکن اگر وہ جھٹکے والی آواز ہے look جس طرح سے ہم بولتے ہیں تو پھر اس کے آگے آپ l write کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سامنے ان کو highlight بھی کر دی اور ساتھ write بھی کر دی ہے پھول جو ہے وہ میرے گارڈن میں کھل رہے ہیں بڑی normal سی sound ہے نون جیسی نون بلوم تو آپ اس کے آگے n write کریں گے نمبر ڈو ہے he likes to eat hot food یہ بھی soft sound ہے food تو n آئے گا the wood cutter found the brass bought behind a stump اب اس میں دیکھیں wood جھٹکے والی آواز ہے اس لئے اس کے آگے l write کریں sound change ہو رہی ہے نمبر sound long double sound آ رہی ہے لمبی آ رہی ہے جیسے ہم noon میں آئی تھی اس لئے n آ جائے گا number five the man took the pot home آدمی pot کو گھر لے گیا took چھٹکے والی ہے جیسے لپ تھی اس لئے ہم l write کریں گے ٹھیک یہ phonics ہو گئی پھر بھی and arts جیسے آپ کی kinds of sentences ہیں ٹھیک two kinds of sentences ہم نے پہلے پڑی تھی first unit میں اب next آپ two جو ہیں unit number two میں آ گئی ہیں imperative and exclamatory sentences اب یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سمجھنا ہے ٹھیک پہلے ہم imperative sentence an imperative sentence express a command or a request it tells or asks someone to do something it ends with a full stop میں کہتا ہے کہ جو imperative sentences ہوتے ہیں ان میں آپ کو کوئی command دی جاتی ہے یا کوئی request کی جاتی ہے مطلب اس میں یا تو آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے order دیا جاتا ہے آپ کو یا پھر آپ سے کوئی request کی جاتی ہے کوئی درخواست کی جاتی ہے کچھ پوچھا جاتا ہے آپ سے کچھ کرنے کے لیے اس لیے اس کو جو end ہوتا ہے نا وہ بھی full stop پہ ہوتا ہے اس کا end جیسے ہم اس میں کوئی حکم دے رہے ہیں انہوں نے آپ کو example دی ہے call your friend اپنے دوست کو بلاؤ یا پھر please do not shout please sure مت کرو اب ان دونوں میں دیکھیں انہوں نے آپ کو ایک میں command دی ہے اور request کی ہے ٹھیک ہے جہاں command یا request آج کوئی شخص کس کو کام کرنے کے بارے میں بتاتا ہے یا کوئی حکم دیتا ہے درخواست دیتا ہے تو ہمارے imperative sentences ہوتے ہیں سمجھ جا گئی next exclamatory simple sentence ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک simple sentence جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ flowers bloom in my garden یہ ایک simple sentence ہے ایک عام سا جملہ ہے لیکن جب ہم نے کہا call your friend open the door یا ہم جب کہتے ہیں please switch on the fan please teachers آپ کو کلاس میں اکثر کہتے ہیں کہ students please open your books open your notebooks look at the white board تو یہ ساری جو آپ کی جو instructions ہوتی ہیں جو حکم دیا جاتا ہے آپ کو پھر ہم کہتے ہیں آپ کسی اپنے چھوٹے بہن بھائی کو یا کسی کو کہتے ہے کہ please bring a glass of water for فرق ظاہر رکھنا ہے کہ declarative sentences simple sentences ہوتے ہیں اور imperative sentences جو ہمارے حکمی جملے یا پھر ہماری request والے جملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next آتا ہے exclamatory sentences مطلب exclamatory sentences and exclamatory sentence expresses excitement or strong feeling it ends with a mark of exclamation اب جی bracket میں آپ ایک mark دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ایک بلکل اس کو آپ hint سمجھ لیں ایک clue سمجھ لیں کہ جب آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آرہا نا کہ exclamatory ہے یا imperative ہے یا declarative ہے تو آپ دیکھیں اس کے end آپ excitement دکھاتے ہیں اپنے کوئی بھی strong feeling بتاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انہوں نے example دی ہے what a pretty floor کہ کتنا خوبصورت پھول ہے مطلب ایک حیران کی دکھائی کہ کتنا خوبصورت پھول ہے ہم کہتے ہیں واؤ what a pretty weather کہ واؤ کتنا اچھا موسم ہے تو جب ہم اس طرح سے کسی بات میں حیران ہوتے ہیں اپنے کوئی strong feeling بتاتے ہیں alas we lost the match مطلب کوئی غمی کی feeling ہو کوئی خوشی کی feeling ہو hurrah we want the match تو ایسے words ایسے sentences جس میں ہم اپنے strong feeling کو بیان کرتے ہیں وہ exclamatory sentences کہلاتے ہیں اور ان کی main جو ہے وہ سب سے اہم نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کے end میں ہمیشہ exclamation sign آتا ہے اور یہ sign آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ sign کیا ہے اس طرح کے جو questions چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے mcqs بن کے آتے ہیں mcqs بن کے کس طرح سے آتے ہیں کہ اس میں آپ کو جیسے یہ سامنے لکھا ہے what a pretty flower آپ کو ایک option دے دیا جائے گا آپ کے پاس صرف لکھا جائے what are pretty flower اور اس کے بعد آپ چار options میں آپ کو sign بتا دیں گے کہ آپ sign لگائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں what سے question بھی شروع ہوتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ interrogative sentence ہے لیکن نہیں what a pretty flower کتنا خوبصورت پھول ہے اس میں ہم نے اپنی feeling بیان کی ہے تو آپ نے sentence making پہ غور کر جی بیٹی اب آپ دیکھیں اس کی exercise رہنے کہ write imp if the sentence is imperative کہ آپ نے imp لکھنا ہے اگر sentence imperative ہے write e if the sentence is exclamatory اور e لکھنے اگر تو sentence exclamatory ہے number one what a wonderful cattle it is کتنی شاندار کیتلی ہے یہ یہ آپ exclamatory ہے دیکھ لیں exclamation sign لگاوا ہے e write کر دیں گے he looked surprised وہ بڑا حیران نظر آیا اب دیکھیں اس کے آگے بھی انہوں ہوا ہے تو یہ exclamation sentence ہو جائے گا look into the cattle look into the cattle کتلی میں دیکھو مطلب آپ کو command دی گئی ہے کہ کتلی میں دیکھو اس لئے imperative ہے number four put the meal into the cattle یہ بھی دیکھ فل سٹ آپ ہے لیکن آپ instructions دے دی گئی ہیں کہ کھانے کو کتلی میں ڈالو تو یہ imperative ہو گیا number five the brass cattle had unusual parts exclamation sign آگیا unusual parts ہیں ناقابل یقین غیر معمولی طاقتیں ہیں اس cattle میں تو یہ exclamation sign آیا ہے اس لئے یہ ہمارا exclamation sentence ہوگا آپ e write کریں گے ان بیٹا kinds of sentences کی آپ نے بڑی اچھی practice بھی کرنی ہے ان کی definitions کو آپ نے learn کر نا ہے ٹھیک اور writing skills ہیں اب writing skills مطلب آپ کو کوئی بھی hint دے دیا جاتا ہے کچھ آپ کو question دے جائیں گے یا کچھ آپ کو words دے دی جاتی ہیں اس کے according پھر آپ نے پورا paragraph لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کے سامجھ جنگل سکل آپ کو دی ہے write about a strange place ایک عجیب و غریب جگہ کے بارے میں لکھنا ہے you might have visited a forest or maybe you would like to visit such a place ہو سکتا ہے آپ نے کسی جنگل کو وزیٹ کیا ہو یا پھر آپ کسی ایسی place کو وزیٹ کرنا چاہتے ہوں use these questions to write about the place ان questions کو آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے استعمال کرنا اور اس جگہ کے بارے میں لکھنا ہے questions کیا ہیں where was the place جگہ کہاں ہے indoors اور outdoors کہ مطلب وہ گھر کے اندر ہے مطلب بند جگہ ہے یا باہر کھلی فضاء ہے کیا ہے وہ جگہ کدھر ہے when did you go there آپ وہاں پر کب گئے who was with you آپ کے ساتھ کون تھا what did you see there آپ نے وہاں پر کیا دیکھا what did you feel آپ نے کیا محسوس کیا what did you hear آپ نے کیا سنا what did you do there اور آپ نے وہاں پر کیا کیا یہ تو تھے questions جن کو ملا کے آپ نے پورا was with you kone آپ کے ساتھ تھا with my class fellows میرے class fellows میرے ساتھ تھے it was home of many endangered species such as asian lions and pandas کہ یہ ایسے جانداروں کی جگہ ہے جن کو خطرہ لاحق ہے خطرہ لاحق ہے مطلب جو ایسے ہیں جو کہ ختم ہوتے جا رہی ہیں اس جیسے ایشیائی شیئر ایشیان لائنز ایشیائی شیئر and پانڈاز اور پانڈا ہے یہ ایسے سپیشیز ہیں ایسے جاندار ہیں جن جو اب دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کو محفوظ رکھا گیا ہے کچھ نسلوں کی بقا کے لیے there was a lake وہاں پر ایک جھیل تھی and there was rare trotises and crocodiles in it جس میں بہت ہی قیمتی اور عجیب قسم کے کچھوے اور مگر مچ تھے there was a herd of buffaloes drinking water at the bank of the lake وہاں پر بھینسوں کا river تھا herd of buffaloes کہتے ہیں بھینسوں کا river ٹھیک جھیل کے کنارے پانی پی رہا تھا we were very close to nature ہم قدرت کے بہت نزدیک تھے we heard the roar of the line ہم نے شیر کی دھار سنی جیسے وہ دھار تا ہے رو اور شیر کا بولنا we enjoyed the visit ہم نے اس visit کو اس جگہ کو یہ جانے کو بہت ہم شام سے پہلے جو ہے وہ واپس آ گئی تو یہ آپ کی رائٹنگ سکل تھی ٹھیک ہے اس پیراگراف میں آپ غور کریں تو جتنے بھی انہوں نے اوپر کو question پوچھے میں ہے ان سب کا answer جو ہے نا وہ پیراگراف میں موجود ہے جی بیٹا جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ question answer ہم end میں کرتے ہیں تو اب آتے ہم ان کے question answer کی طرف ٹھیک ہے first question دیکھیں لکھا ہوا ہے how did the woodcutter feel when he was coming back from work لکڑھ آرہا جب کام سے واپس آرہا تھا تو اس کو کیسا محسوس ہوا ٹھیک جب وہ اپنے کام سے واپس آیا فخر اس کو کیوں تھا کیونکہ وہ محنت کر آیا تھا اپنی حلال کی کمائی کا کام کر آیا تھا اس کے اپنے آپ پر فخر تھا number two where was the cattle laying the cattle was laying behind a big tree stump cattle جو ہے ایک بہت بڑے درخت کے کٹے وے تنے کے پیچھے تھی اچھا بیٹا یہاں پر ایک چیز میں clear آپ کو کر دینا چاہتی ہوں یہ word laying ہے یہ word آپ کی تھی پیپر میں جوائی تھی اس میں بہت سارے بچوں نے اس کے spelling لکھے ہیں جو کہ wrong ہے یہ بہت بچوں کی mistakes نکلی ہیں اس لیے اس کے spelling آپ دیکھ لیں دوبارہ سے ly ہے اس میں a کہیں نہیں آتا چلیں اب question number 3 ہے did he know that the cattle head magic parts کی وہ جانتا تھا کہ cattle میں magic parts ہیں جادوی طاقتیں ہیں کی وہ جانتا تھا according to story نہیں جانتا تھا نا اس کا answer no he didn't know that cattle had magic parts اس کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ cattle میں جادوی طاقتیں ہیں question number 4 why did they put their meal into the cattle انہوں نے اپنے meal کو کھانے کو کیتری میں کیوں رکھا کیوں ڈالا تھا انہوں نے اس کو نا answer is they put their meal into the cattle to make it double کھانے کو کھانے چیک کرنے کے لئے number 5 what was their first desire after becoming rich rich ہونے کے بعد امیر ہونے کے بعد پہلی desire کیا تھی پہلی خواہش کیا تھی they wanted to build a big house وہ ایک بڑا گھر بنانا چاہتے تھے and a fine garden اور ایک بڑا خوبصورت س اچھا باغ بنانا چاہتے تھی after becoming rich امیر ہونے کے بعد ٹھیک ہے question number six why did the two women toss the wood cutter into the cattle دونوں عورتیں جو تھی انہوں نے لکڑھ ہارے کو کیتلی میں کیوں پھینک پھینک نا اچھا یہاں پھر women لکھا ہے women یہ word women ہے women کہتے ہیں ایک عورت کو ٹھیک جب ہم women کہتے ہیں m e آج جاتا ہے جب تو وہ word women بن جاتا ہے وہ عورتیں plural ہوتی ہے the two women tossed the wood cutter into the cattle because they wanted to make twice of wood cutter دو wood cutter بنانا چاہتی تھی کیوں کیونکہ وہ خود بھی دو ہو گئی تھی اس لئے پھر وہ wood cutter کو بھی دو بنانا چاہتی تھی ٹھیک ہے question number seven do you think the wood cutter was a greedy person کیا آپ کو لگتا ہے کہ wood cutter جو ہے وہ greedy person تھا ایک لالچی شخص تھا اقارڈن تو story ہمیجھے بلکل نہیں لگتا کیونکہ اگر لالچی ہوتا تو وہ کیتلی کو اپنے پاس رکھتا واپس نہ چھوڑ کیا تھا لیکن کیونکہ وہ واپس رکھ آیا تھا اس لئے لالچی نہیں تھا اس کا انصر ہوگا no i think the wood cutter was not a greedy person میرا نہیں خیال کہ wood cutter کوئی جو ہے وہ greedy person تھا لالچی انسان تھا the last one is why did the wood cutter put the cattle back into its place in the forest کیون لگا wood cutter کو کیون وہ گیا اور cattle کو واپس اس کی جگہ پہ ہی forest میں رکھا یا the answer is the wood cutter put the cattle back into its place because he thought that his new found money had made him careless کہ اس کو یہ لگا یہ بک میں سے ہی ہے اس کا آپ کی story میں سے ہی میں نے اس کا answer لگایا ہے اس کو یہ لگا کہ جو نئی رقم ملی ہے اس نے اس کو بہت زیادہ careless بنا دیا ہے مطلب وہ احتیاط نہیں کرتا لا پرواہ اس کو بنا دیا ٹھیک ہے جی بیٹا تو یہ آپ کا تھا آج کا lecture ٹھیک ہے ہماری exercise unit number 2 کی complete ہو گئی ہے اب آپ کا work کیا ہے آپ نے exercise کو daily base پہ بہت اچھے طریقے سے کرنے ٹھیک ہے first day آپ اس کے word meaning بہت اچھے طریقے سے کریں پھر آپ جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جو kinds of sentences ہیں جب ہم grammatical part again start کریں گے تو اس میں بھی آپ کے ساری kinds of sentences آئیں گی اس لئے بہتر ہے کہ ابھی سے اس کو سمجھ لیں اور یہ امسی کیوز آتے ہوتے ہیں پیپر میں بیٹا جو بہت اہم question ہے kinds of منے گی sentence کی ٹھیک kinds of sentences ہو گئے پھر آپ نیٹ سکیلز کو لرن کرنا ہے اس کو لرن کر کرنا رف پہ نیٹ پہ رائٹ کر لینا ہے نیٹ نوٹ بک پہ رائٹن سکیلز کو پھر وہاں سے لرن کرنا ہے اس میں آپ کی نوٹ بک پہ کرنے والا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی نوٹ بک پہ رائٹ کر نے ہے اس کے بعد آپ نے جو رائٹن سکیلز ہیں وہ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنی ہے باقی سارے آپ کے بک پر موجود ہے اور کوئی مستیک نہیں ہونی چاہیے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کر دیں آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا اپنا خیال رکھئے گا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنا اپنے پیرنٹس کا اللہ حافظ